رحمان الرحیم اسلام علیکم آج گیارہ اگست بروز منگل ہم بات کریں گے مریم نواز کے حوالے سے مریم نواز نے آج پیش ہونا تھا نیب کے آفیس میں صبح سے ہی گہمہ گہمی شروع ہو گئی ریوینڈ میں محترمہ مریم نواز جو اپنے آپ کو محترمہ سمجھتی ہیں ان کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی میڈیا وہاں پر پہنچ گیا تھا کارکنان پہنچ گئے تھے اور جب رانہ سناولہ پہنچ کر پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میں تب بھی جان گیا تھا کہ رانہ سناولہ کے ساتھ جو کارکنان جائیں گے وہ کوئی عام کارکنان نہیں ہوں گے وہ سپیشل کارکنان ہوں گے اور وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں کوئی اس طریقے کی کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں جس سے سارے کا سارا نظام درم برم ہو سکتے ہیں اور وہی ہوا مریم نواز جلوس کی شکل میں پہلے وہ گئی اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دی اور ان سے جا کر کہا کہ میں ایک بہت بڑا مارکہ سر کرنے جا رہی ہوں اور میں نے کیونکہ بہت بڑے کارنامے کیے ہوئے زندگی میں اور یہ جو دو سو کنال میرے نام لگائی گئی ہے اور جس طریقے سے میں نے وہ پروپرٹی خریدی ہے اور جس طریقے سے میں نے اس کو جو آثورٹیز ہیں ان کے ساتھ پریشر ان کو پر ڈال کر میں نے وہ ساری کے ساری پروپرٹی کو ریزیڈنشل پروپرٹی ڈیکلیئر کروایا ہے تو یہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے اس کارنامے کی مجھ سے سوال جواب ہونے ہیں میں جا رہی ہوں مارکے پہ تو میں دعا کرنے آئی ہوں ماں کی قبر پہ گئی ہیں وہاں سے قبر پر فات پڑھ کر وہ گاڑی میں بیٹھی ہیں اور جلوس کی شکل میں رائی ونڈ سے جو ٹھوکر نیاز بیک پر نیب لاہور کا آفیس ہے وہاں پر پہنچنا تھا رانہ سناولہ پہلے رائی ونڈ میں موجود تھے پھر رائی ونڈ سے وہ چلے جاتے ہیں نیب آفیس کے باہر جہاں پہ یہ میکسیمم جو کارکنان تھے کچھ سو کے قریب کارکنان وہ تھے جو ساتھ گئے ہیں اور اڑائی دو سو کارکنان تھے جو وہاں پر موجود تھے لیکن وہ کارکنان وہ تھے جو کہ ع کارکنان نہیں تھے اور یہ وہ کارکنان تھے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خاص طرح کے کارکنان تھے اور وہ خاص طرح کی ایکٹیویٹی کرنے کے مائر تھے اور یہ منصوبہ تھا ان کا کہ یہ آج مریم نواز کو پیش نہیں ہونے دیں گے مریم نواز ایک بڑی لیڈر کے طور پر جائیں گی اور یہاں وہاں پر یہ افرہ تفری پھیلائیں گے وہاں پر یہ بدماشی کریں گے وہاں پر یہ حملہ کریں گے نیب آفیس کو اوپر اور پتھراؤ کریں گے اور یہ پولیس کے ساتھ گتھم گتھا ہ ہوں گے تاکہ میڈیا لائب چلائے پوری دنیا دیکھیں مریم نواز ایک بڑی لیڈر ہے اور بڑے چور کی بیٹی ہے اور وہ خود بھی چوری میں کسی سے کم نہیں ہے اور وہ جا رہی ہے اپنی چوری کا حساب دینے جو انہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے اس کا جواب دینے جا رہی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پروٹوکول ہونا چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنی بڑی جو ایک پلین اور منصوبہ سازی کے ساتھ جائے اور وہ اس میں کامیاب ہوئیں مریم نواز پہنچت ہیں مریم نواز جب نیب آفیس کے باہر جاتی ہیں تو پولیس اور کارکنان کے اس وقت ہاتھا پائی شروع ہو چکی تھی نیب جو نیب ہے وہ پریشان ہو گئی نیب نے یہ سوچا نیب کی ٹیموں نے یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہ لوگ تو کرونا ویرس کو بھی بھول گئے ہیں یہ لوگ تو بڑی باتیں کرتے ہیں بڑی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں یہ کون سی جمہوریت ہے کہ جب کسی کو بلایا جائے تو وہ سو پچاس کارکنان کو لائے ساتھ اور آ کر وہ بدم ماشی شروع کر دے وہ مار پیٹائی شروع کر دے وہ پولیس والوں کے ساتھ لگنا شروع کر دے اور وہ وہاں پر ایسے حالات بنائے کہ جہاں پر نہ تو کوئی میٹنگ ہو سکے اور نہ وہاں پر کوئی بات ہو سکے تو یہ ساری کے ساری چیزیں نظر آنے لگ گئی تھی کہ اب معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں تو نیب کی جو ٹیم تھی انویسٹیگیشن ٹیم انہوں نے مریم نواز کو کہا کہ وہ واپس چلی جائیں اور نیب اگلہ لاح اعمل خود تیار کرے گی مریم نواز ابھی تھوڑی دیر پہلے واپس روانہ ہو گئی ہیں لیکن کارکنان موجود ہیں نیب آفیس کے باہر اور ابھی تک پولیس کے ساتھ ان کی جو مٹ بیر ہے وہ شروع ہے اور ان کی آپس میں پتھراؤ ہے وہاں پر شیلنگ بھی استعمال ہو رہی ہے اور چھوٹا موٹا کیونکہ اب پولیس نے جب کوئی جا کے دفتر کے اوپر حملہ کر دے گا تو پولیس نے ان کو روکنا تو ہے اگر وہ پانی وارٹر گیاں کے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں یا اگر وہ پتھراؤ کیا جا رہا ہے تو اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں تھا پولیس کے پاس اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس گھنڈے بھی تھے جن کے پاس پتھر بھی تھے اور جنہوں نے پری پلین کسی آفیس کو اوپر حملہ کیا ہے اور حملہ اس لیے کیا ہے کہ ان کی محبوب لیڈر کو کیوں بلایا گیا ہے اس نے جو کرپشن کی ہے اسے کیوں پوچھا جا رہا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کو انسربل نہیں ہیں یا کسی کو جواب دے نہیں ہیں اور یہ بادشاہ ہیں چاہے وہ سعودی بادشاہ ہوں یا وہ ملکہ ہو برطانیہ کی جو کسی کو جواب دے نہیں ہوتی یہ وہی سمجھتے ہیں اور اسی بنیاد پر انہوں نے یہ سارا ڈراما کیا ہے دوسری طرف جیسے یہ حالات باہر خراب ہوتے ہیں تو نیب کی جو اجلاس ہے نیب نے ایک امرجنسی بنیادوں پر اجلاس بلا لیا ہے اس میں جو چیرمین نیب ہیں ان کی بھی رہ لی گئی ہے اور اگلا لاحمل یہ تیار کیا جا رہا ہے اب اس میں دو آپشنز ہیں جو زیر غور ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگلے ہفتے دوبارہ اس کو طلب کیا جائے مریم نواز کو اور مریم نواز کو طلب کر کے نیب کی گاڑیاں بھیجوائی جائیں اور اس میں مریم نواز کو لائے جائے اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائے اور واپس اس کو رائیونٹ چھوڑ دیا جائے ایک تو یہ ہے لیکن جو سب سے سٹرونگ ابھی تک جو ڈسکیشن ہے جو پوائنٹ او ڈیو ہے جو ایک پوائنٹ ریس کیا جا رہا ہے مختلف نیب کے افسران کی طرف سے وہ یہ ہے کہ مریم سفدر کو گرفتار کر لیا جائے اور اگر گرفتار نہیں کیا جائے گا تو یہ کبھی بھی اس کی جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہو سکے گی کبھی بھی یہ نیب کو جواب جمع نہیں کروائے گی کبھی بھی یہ نیب کے سوالوں کا جواب نہیں دے گی اور اس طریقے سے اگر اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو معاملات خراب ہوتے جائیں گے اور یہ معاملہ اتنا بگڑ جائے گا کہ شاید پھر بعد میں نہ نیب سے سنبھالا جانا ہے اور نہ مریم سفدر سے سنبھالا جانا ہے نیب اس وقت ڈسکیشن کر رہا ہے کہ اس کے ورنڈ گرفتاری جاری کیا جائیں اور اس کو مجرمان جو کے کیس میں مجرم بھی ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کر کے پھر آگے پوچھ کچھ شروع کی جائے اور یہ جو آج مریم سفدر نے کیا ہے شاید ان کو یہ لگتا ہو کہ کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا ہے دینے والے ہیں ایک رائے دینے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں کہ کوئی بہت بڑا کام کروا دیا ہے اور وہ کوئی بہت بڑے کامیاب ہو گئے ہیں لیکن ان کو یہ بات بھول گئی ہے کہ یہ کارنامہ کر کے اور اس طریقے کے کرتوت کر کے اب انہوں نے اپنے لیے درخواہ زمانت کا جو ریلیف ہے وہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹے ہیں جب یہ عدالت میں جائیں گے اور عدالت میں جا کر کہیں گے کہ ہم اپری ہنشن اف اریسٹ ہے تو نیب کہے گا جناب ان کو اگر گرفتار نہیں کریں گے تو ان سے ہم سٹیٹمنٹ کیسے لیں گے پہلے سٹیٹمنٹ لینے کے لیے ہم نے بلایا ہم نے ان کو گرفتاری کے ان کے ورانٹ جاری نہیں کیے ہم نے سمپل نوٹسز جاری کیے اور یہ تو وہ محترمہ اپنے آپ کو کہتی تھی کہ مجھے تو کوئی نوٹس ہی ایشو نہیں ہوا مجھے تو کوئی نوٹس ملا ہی نہیں ہے لیکن آج وہ پہنچی ہیں لیکن وہ پہنچی تھی اپنا ایک ڈراما رچا کر اور وہ ڈراما ان کا بری طرح ناکام ہوگا کب تک بچیں گی کتنے دن یہ دو سو تین سو کارکنان کا جو رانہ سناؤلا کے خاص لوگ ہیں ان کا سارا لے کر وہ بچتی رہیں گی الٹی میلڈی الٹی میلڈی انہوں نے اس کیس کے اندر بھی اندر جانا ہے جیل جانی ہے اور بڑے لمبے عرصے کے لیے جیل جانا ہے اور جب نیب یہ بات لاہور ہائی کورٹ میں کرے گا تو لاہور ہائی کورٹ ہمیشہ پری ارس بیل کی صرف ایک گراؤنڈ ہے کہ اگر ملزم آپ کے ساتھ کوپریٹ کر رہا ہے اور وہ آپ کو ہر طرح کی سٹیٹمنٹ یا ایویڈنس یا جو آپ ریکارڈ مانگ رہے ہیں جو ڈاکومنٹ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو دینے کو تیار ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا کہ آپ اس کو گرفتار کریں جو آپ کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کی بات سن سکتے ہیں اور جب بھی یہ گرفتار ہوتے ہیں ریکارڈ نہیں دے رہا ہمیں خطرہ ہے کہ ملزم ریکارڈ کو تباہ کر دے گا ڈاکومنٹس کو ضائع کر دے گا یا گواؤں کو مینج کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ وہ گراؤنڈ آف ایرسٹ ہیں جو اب یہ اپنے لیے خود تیار کر بیٹھی ہے اور اس کا جو یہ تھا کہ یہ حملہ کروا دیں گے نیب آفس پر اور شاید ان کو کوئی ریلیف مل جائے گا ایسا کچھ نہیں ہونے والا یہ انہوں نے ایک بار پھر یہ غلطیوں پر غلطی اور ان کا ہمیشہ سے یہ وطیرہ رہا ہے کہ یہ ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جو بعد میں پھر ان کے گلے پڑ جاتی ہیں اور ان کو پھر اس میں سے بچنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور اب یہ دوبارہ بڑی غلطی کر بیٹھی ہیں اب ان سے پوچھا گیا گیا تھا ان سے سمپل اتنا پوچھا گیا تھا پانچ سو کنال آپ کے باپ نے لی تھی اور اس میں سے کچھ پراپرٹی وہ نام ہے مریم نواز کے باپ کے کچھ پراپرٹی مریم نواز کی والدہ کے نام ہے کچھ پراپرٹی شہباز شریف کے نام ہے اور باقی دو سو کنال تھی جو اس کے نام تھی اور اس کیس کے اندر اس انکوائری کے اندر سب سے پہلے بلایا جاتا ہے مریم صفدرکور اور کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں اپنی جو آپ کے پاس جو ایویڈنس ہے جو ریکارڈ ہے آپ بتائیں آپ نے کیسے پراپرٹی خریدی ہے کیسے آپ نے آج چیما کو جو مینج کیا ہے کیسے آپ نے آج چیما کے ذریعے اور ال ڈی اے کے ذریعے اور ریونیو آثورٹیز اور کمیشنر کے ذریعے یہاں پر روڈز بنوائے ہیں کیسے آپ نے اس پراپرٹی کو ریزیڈنشل پراپرٹی ڈیکلیئر کروایا ہے آپ نے یہ سارا کام کیا ہے اور یہ ریسورسز آپ کے پاس کیسے آئے ہیں کن پیسوں سے آپ نے یہ پراپرٹی خریدی ہے کتنوں میں خریدی ہے کس سے خریدی ہے یہ سارے کے سارے وہ سوالات ہیں جو سوال نامہ بھیجا گیا تھا مریم نواز کو اب مریم نواز بہتر تھا کہ ان کا سمپل جواب دے آتی لیکن کیونکہ اب ان کے علم میں ہے اور ان کو باہر نکلنے کا موقع ملے ہے تو وہ جو ان کے اندر ایک سیاست ایک خود ساختہ ایک لیڈر بننے کی جو ایک خواہش ہے یا جرسیم ہے وہ ہمیشہ اس کو زلیل کرواتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب کی بار بھی وہ جس رہ پر چل پڑی ہے جس راستہ اب وہ جو راستہ اختیار کر دیا ہے وہ راستہ جیل کی طرف جاتا ہے ہتکڑی کی طرف جاتا ہے لمبے عرصے کے لیے جاتا ہے آج آپ دیکھ لیں گے شام تک آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنے کارکنان ہیں ان کے خلاف پرچے بھی درج ہو جائیں گے ہو سکتا ہے مریم نواز اور رانس نالا کو اور میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے وہ جو کارکنان آئے تھے وہ کو اپنے تین نہیں آئے تھے ان کو یہ لے کر آئے تھے اور یہ پری پلان لے کر آئے تھے اور یہ کنسپیریٹر اور جو ابیٹرز ہیں ان کو دوس کے اندر نامزد کیا جائے اور یہ سارے کے سارے لوگوں کے خلاف کاروئی ہو اور تاکہ کال کو یہ سمجھ جائے کہ اگر کوئی انویسٹیگیشن آتھارٹی کسی کو بلاتی ہے میری یہ اپنی اپینین ہے اور وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کے اوپر سو موٹو لینا چاہیے کہ اگر آپ نیپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں آپ ساری باتیں کرتے ہیں نیپ کسی کو بائزت طریقے سے بلاتی ہے کہ وہ آئے اور سٹیٹمنٹ دے اور وہ سٹیٹمنٹ ڈیکارڈ نہیں ہوتی اور وہ دو سو تین سو کارکنان کے ذریعے نیپ کے آفس پہ دھاوہ بول دیتے ہیں تو یہ کیا طریقہ ہے یہ کیا اس طریقے سے مسائل حال ہوتے ہیں اور کیا ہماری ہونریبل کورٹس کو اس میں انٹروفی نہیں کرنا چاہیے اگر ہماری عدالتیں باقی معاملات کو دیکھتی ہیں چیر میں نیپ کی کارکردگی کو دیکھ سکتی ہیں ان کی قابلیت اور افسران کی قابلیت کے اوپر سوالات اٹھ سکتے ہیں ان کا جو انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر سوالات اٹھ سکتے ہیں تو اس وقت جو ان کی جانوں کو خطر ہے جو نیپ کے لوگوں کی جانوں کو خطر ہے جو وہاں پر آفس میں بیٹے ہیں ان کی جانوں کو خطر ہے اور وہ ملزم کو بلاتے اور ملزم آ کر دھاوہ بول دیتے ہیں ان ایشوز کے اوپر ہماری ہونرابل کورٹس کو ایکشن لینا ہوگا اور ان کے خلاف کاروئی کرنی ہوگی اور ان کو لمبے عرصے کے لئے جیل بھیجنا ہوگا تاکہ یہ ایک ایک ایگزمپل سیٹ ہو جائے کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر جب اس کو بلایا جائے تو کسی ایتھارٹی کے سامنے وہ غیر قانونی طریقے سے سار نہ اٹھا ہے اب دیکھتے ہیں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نیب کیا فیصلہ کرتی ہے مریم نواز کا کیا ریاکشن آتا ہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات